اسلام علیکم آج بنائیں گے مولی اور پالک کی بہت ہی مزیدار سی سبسی کی ریسیپی آج کل مولی کا سیزن ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں میری تو یہ فیورٹ ہے پہنچ زیادہ یہ ٹیسٹری بنتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے دو کلو پالک تھی اس کو میں نے اس سے بارک کٹ لیا ہے پالک کو میں نے یہاں پر اچھے سے دھولیا تھا کھلے پانی میں کیونکہ اس میں کافی ریت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مولی ہے تو دو کلو مولی تھی اس کو بھی چھیل کر اس طرح سے گول سلائس میں کٹ کر دھولیا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہے مولی کے پتے مولی کے ساتھ جو پتے لگے ہوتے ہیں نا ان کو بھی آپ نے باری کٹ لینا ہے کیونکہ اسی سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا مولی اور پالک کی سبزی میں تو اس طریقے سے تمام مولی کے جو پتے ہوتے ہیں مولی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کٹ لیں تینوں چیزوں کو سبزیوں کو آپ اچھے سے دھولیں دونے کے بعد پالک کو مولی کے پتے اور ساتھی مولی کے سلائس اس طرح سے جو کاٹ کر رکھے تھے ان تمام سبزیوں کو پریشور ککر میں ڈال دیں گے ساتھی ڈال دیں گے تقریباً دو سے تین گلاس پانی اور ذائقے کے لیے ایک چھمچ اس میں ڈال دیں گے نمک اور پریشور ککر کا ڈھکن بند کر کے اس کو پکائیں گے تقریباً پانچ سے چھ مینٹ کے لیے اب اس کو چولے پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر دیکھیں تقریباً پانچ سے چھ مینٹ کے بعد ڈھکن کھول کے لیے مولی اور بالک بہت اچھے سے سوفٹ ہوگی ہیں ہلکا سے اس کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کو ہم سراخوارے برتن میں چھان لیں گے اور اس کا جو پانی ہے اس کو نچھوڑ لیں گے دیکھیں اس کا پانی کافی اچھے سے اس کے اندر سے نکل چکا ہے لیکن مزید یہاں پر ابھی کافی کرم ہے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا یہ مکچر رکھ کر ہاں تھے لی پر ہاتھوں پر اس طرح سے آپ نے اس کو بہت اچھے سے نچھوڑ لینا ہے اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے اس کو نکال لینا ہے تو ابھی یہ گرم ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو اچھے سے نچھوڑ لیں گے اس کے اندر سے پانی یہاں پر ہے ہری میرچیں تقریباً پندرہ عدد دس عدد موٹے والے رحسن کے جوے اس کا پیسٹ بنا لیں گے گرائنڈر جگ میں ڈال کے اکڑائی میں ڈال دیں گے ایک کپ آئل اس میں تھوڑا سا آئل کا استعمال زیادہ ہی کیا جاتا ہے آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے ایک چمچ سابو زیرہ ڈال دیں گے ہلکا سا زیرے کو پکانے کے بعد جو پیسٹ بنایا تھا ہری میرچوں کا اور لحسن کا گرائنڈر جگ میں یہ اس میں ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے یہ ہری میرچیں تیک ہی نہیں ہیں ایک چمچ سا ڈال کر اس کے اندر کوٹی ہوئی لالوی چھوڑا دیں گے آدھی چمچ حلدی پاوڈر اور ایک چمچ ڈال دیں گے اس میں دھنیا پاوڈر زیرہ کے حساب سے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ اب یہ ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر اس کو بہت اچھے سے بھون لیں رہے ہیں اپنے کچھا پکا مسالہ نہیں رکھنا تیز آنچ پر بھون لیں اتنا کہ یہ اس کی جو گریوی ہے مسالہ ہے یہ دانی دار بن جائے اور مسالہ آئل چھوڑ دیں پالک اور مولی کا جو سالن ہے یہ بہت ہی مزے دار بنتے ہیں آپ اس کو بنائیں گے نا تو آپ اس کو بار بار بنانا پسند کریں گے مسالہ مول لینے کے بعد جو مولی اور پالک کو ہم نے چھوڑ کر رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پر میریم آنچ پر مسالے کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو دو سے تین میرٹ کے لیے پکا لیں گے اس کے بعد اس میں زبرد سا فلیور دالنے کے لیے ایک کپ اس میں آپ دہی شامل کر دیں اور دہی کو آپ پہلے جو اسے پھینٹ لیں دہی ڈالنے سے اس میں بہت ہی کھٹا سا اور مزیدار سا فلیور آ جاتا ہے اب یہاں پر تیز آنچ پر اس کو بھون لینا ہے اتنا کہ جو دہی کا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اس میں پانی بلکل بھی نہ ہو اور اس میں سے آئل نکل جائے تو اب اس کو تیز آنچ پر اس کی بھونائی کرنی ہے جتنی آپ اس کی بھونائی کریں گے اتنی ہی یہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی تو اب یہاں پر اس کو تیز آنچ پر بھون لینا ہے اس طرح سے اب چھلا بند کر دیں گے تو لیجئے بہت ہی مزیدار سے مولی اور پالک کی سبزی تیار ہے اس کی فائنل لکھ چک کر سکتے ہیں یقین کریں یہ واقعے میں ہی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں اس کے ساتھ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ